اسلام علیکم and good evening you're watching prime time with neelam namaab ناظرین جیسا کہ ہمارے سامنے پچھلے تین روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے سیشنز جاری ہو ساری ہیں آج بھی سینٹ کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں کوئی نئی بات سامنے نہیں آتی ہے other than that کہ جو پچھلے تین روز سے ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر مشاہد اللہ صاحب کی جانب سے جو ہے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو دوسری طرف شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ بھی نظر آئے بڑے گرشتے برستے ہوئے یہ اجلاس جو کہ کوویڈ 19 سیشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے بلائے گئے تھے اس چیلنج کو سمجھنے اور اس کے لیے کوئی ڈیوائز کرنے کے لیے پولیسی وہ اس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے بٹ ہمیں ابھی تک نظر کچھ یوں آرہا ہے کہ اس پولیسی سے مقابلہ یا اس کوویڈ چیلنج سے مقابلے کی وجہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں مقابلے میں زیادہ انٹرسٹیڈ نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اب جبکہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ فلیکسبل ہو چکا ہے اس پہ کافی نرمی آ گئی ہے تو بارکٹس اور بازار کی کیا حالت ہے کس حد تک ایسو پی جی امہا پر فالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو سپائک ہمیں نظر آئی ہے نمبرز میں اوپر جاتے ہوئے پشلے تین روز میں ہم وہ بھی سامنے لے کر آئیں گے سو سو مجھے۔ قید یہ سوئے اس کے سالے لاہور پینل کے لئے پینل sł جناب جواد احمد صاحب صاحب پاکستان برابری پارٹی ہوں جناب کے ساتھ ٹیلی فانی بیپر پر جناب ریا جنب شاہ رحم رضی انصام پاکستان تحریک انصاب کی کتحریک نظر آ 뉴�built کی جناب pH عاصل صاحب��nite ablo ones pou Queens ممسلٹ دور اسلام علیکم and thank you for joining us. وہ تو کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر بھی تو نہیں آیا تو بھئی اپوزیشن کے پیچھے چل رہے ہیں آپ کیا آپ کے چیف منسٹر آپ کے وسیم اکرم پلس آپ کے کے پی کے چیف منسٹر آپ کے اعلان کے برکس کرتے ہیں تو آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں پھر جب آپ اسے کبس نہیں چلتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ کر رہا ہے بھئی اشرافیہ کیا چیز ہوتی ہے اشرافیہ جو ہے نا جنابی چیئرمن یہ خود حکومت اشرافیہ ہے کیا اس کے اندر جو کابنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتے سارے اشراف ان کی کابنٹ میں بیٹھے ہیں اور ایک سب ایک بڑھ کے اشراف ہے دبا کے مال بھی بنا رہے ہیں بہت سارے لوگ تو مشرف مشرف بکرفشن ہو چکے ہیں تو آپ کس کو اشرافیہ کہہ رہے ہیں کس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہ اشرافیہ یہ بے بسی کی انتہا ہے یہ کہنا ہم نے اس پہ کوئی سیاست نہیں کی ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بلکہ اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو آپ سیاست میں نہ الجائیں اشرافیہ ایک وہ ٹرم ہے جس کے معنی ہم سب کو پتائیں کہ وہ طبقہ جو کہ معاشرے میں ایک خاص پرکس ان پریولیجز انجوائے کرتا ہے جو کہ ہمارے ملک میں وہ ہیں جو کہ قانون سے بھی بالتر ہوتے ہیں یہ وہ اشرافیہ ہے جو کہ اس ملک میں رہ کر اور جب بیماری ہوتی ہے تو غیر ملک کے علاج کرنے جاتے ہیں بھئی آپ پاکستان میں رہیں اگر آپ اجلاس ریکوزیشن کرتے ہیں تو پھر سب کی صحت مشہداللہ خان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے یہ ان کی بڑی بادری ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو کیا کوئی جان کسی سے بہتر ہے جیسا کہ آپ نے دونوں جانب کے پولیفیو سنے آج جو ایک اور گونج اور سوال دوبارہ سے ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ آفر وزیر آزم صاحب کیوں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے اور دوسری جانب حکومت کا سوال تھا کہ چہباز شریف صاحب کیوں موجود نہیں ہے اگر آپ لوگ ہمیں اجازت دے تو ہم یہاں پر جواد احمد صاحب آپ سے اپنی ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سے عوام کو کیا میسج جا رہا ہے جو ہمیں اس وقت تو حضراء نظر آ رہے ہیں چاہے وہ حکومت کے ہو چاہے وہ اپوزیشن کے ہو جس طرح سے وہ ہیڈ ٹو ہیڈ سینٹ یا نیشنل سمبلی کے سرچنز میں اب تک پرفارم کرتے آئیں دیکھیں یہ تو تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے پہلے عمران خان اور مراد علی شاہ وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ ٹی وی پہ آکے عمران خان جو تھے وہ تو آپ کو بتا ہے پرنیم نسٹر ہیں وہ تو جب مجھے ٹی وی پہ آ سکتے ہیں تو ایک دوسری کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے بس اس کے علاوہ پھر اب مسلم اگ نون بھی آج انہوں نے جو آپ نے دکھایا کہ ایوان میں جو کچھ ہوا ہے تو یہ تو ان کو عام لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا اور جو اشرافیہ کی بات کرتے ہیں عمران خان عمران خان خود تین سو کنال میں رہتے ہیں اشرافیہ کیا ہوتا ہے اب یہ جو بات کہنا کہ کوئی ہم نے جی سے بے ایمانی سے نہیں کمایا ایمانداری سے کمایا ایمانداری سے کمایا ہو یا بے ایمانی سے کمایا ہو اشرافیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے محل نما گھروں میں رہتے ہیں جن کے پاس عربوں کے شدادیں ہوتی ہیں تو عمران خان خود اس پر پورے اترتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ خربتی ہیں سب کو معلوم ہے تو اشرافیہ اور گون ہے اور اگر اشرافیہ ایسی کوئی ہے جو کہ آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو اس کا نام لینا اور ان کو اندر کریں مطلب اشرافیہ نے آپ کو ایک تو غلط راہ دکھائی اس بات پہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں دوسرا آپ نے ان کی بات مانی کیوں اور تیسرا یہ کہ جس اشرافیہ کیا پہلے بات کیا کرتے تھے آپ کہتے تھے جی وہ لوگ ہیں کچھ جو کہ اس ملک کو لوڑ کے لے گئے ہیں وہ دو لوگ آپ نے ان کے جو سربراہان تھے ان پارٹیز کے ان کے خلاف آپ نے پروپیجنڈا کر کر کے کر کر کے اپنی سیاست کی اب تو وہ باہر ہیں باہر بھی آپ نے بیجا ہے ہم نے تو نہیں بیجا تو یہ اشرافیہ اشرافیہ کیا لگائی ہوئی ہے میں تو حران ہوں جو اشرافیہ کو لے کر جواب دیا گیا ہے شبلی فراہ صاحب کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشرافیہ وہ ہے جو بیمار ہو تو علاج کے لیے باہر کے ملک چلی جاتی ہے سیشن بلاتے ہیں تو یہ اشرافیہ آتی نہیں ہے اپوزیشن بتائے کہ ان کا اپنا کیا کرونا کرائسس کا پلان ہے انہوں نے تو حکومت نے اشرافیہ کا بھی جواب دے دیا کیا دونوں سوالوں جواب میں یہ جو اشرافیہ ہے یہ کیوں اتنا موامہ بنی نظر آتی ہے یہ سارا جو ہے نا دیکھیں شبلی فراہز جو ہیں ان کے جو والد صاحب تھے بڑے اکل مند آدمی تھے اور وہ بڑے مطلب ایک انٹیلیکچول آدمی تھے یہ تو پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس قسم کے گفتگو کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اشرافیہ صرف نواز شریف ہیں یا شباز شریف ہیں یا عاصف زہداری ہیں اس ملک کے اندر ایک فیصد اشرافیہ ہے اور وہی ساری جو ہے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کے اپنے عدد کون ہیں سارے مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کھرب پتی عرب پتی اور کروڑ ہا پتی میں بار بار کہتا ہوں کروڑ ہا پتی کا مطلب ہوتا ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی کروڑ والا آدمی وہی لوگ تو ہیں ساری بیٹھے ہوئے تو یہ کون سی اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں شباز شریف راست یہ ریٹر ریک ہے یہ لہب ساری گفتگو ہے سیاسی گفتگو ہے نوشن صاحبہ نے ممبر نیشنل اسیمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سن کا تعلق ہے نوشن صاحبہ ویلکم چو دو پرائم ٹائم یہ ہمیں بتائیے گا ہم آج چوتھا روز ہے جو کہ اس چیز کو کبر کر رہے ہیں ہمارا جو ائر ٹائم ہے وہ اسی بحث میں زائع بھی ایک طرح سے کہا جائے تو ہو جاتا ہے کہ وہ سیشنز جو کہ بلائے گئے تھے اسیمبلی اور سینٹ کے سیشنز جو کہ حکومت اپوزیشن سے جس میں تجویز مانگنی تھی حکومت نے اور اپوزیشن نے حکومت کی پولیسیز کے حوالے سے جو ہے اپنا یہ کنسٹرکٹیو کرٹسیزم دینا تھا لیکن جس مقصد کے لیے یہ سیشنز بلائے گئے ہیں اس پر ابھی تک کوئی مؤثر بحث ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اور پھر اپوزیشن وزیراعظم عمران خان کے سیشن میں شرکت کا مطالبہ آ رہی ہے تو جو حکومتی گزراہ ہے وہ شہباز شریف کے اسیمبلی میں آنے کی وضاحت طلب کر رہے ہیں یہ اس کو کس طرح سے عوام کر رہی ہے دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹنگ بھی لے رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے اس کے انڈر انوالوڈ ہیں ابھی بھی تھوڑے در پہلے ایک ہائے لیولی کی میٹنگ ہوئی تھی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا تھا دیفنیٹلی یہ ایک بہت بڑی نیشنل ایمیجنسی بھی ہے اور ایک نیشنل سرائیسز بھی ہے اور اس وقت سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور یہ اسی مقصد سے یہ نیشن پال کیا گیا تھا حالانکہ یہ بڑا ہائے رسک وہ بھی تھا کہ اس کی بابا جب پھیلی ہوتی ہے جس سے سارے ایک نیفرس کے پہلے ٹیسٹ کیے گئے اور پھر ان کو نیشن سے آنے کی اجازت دی گئی تو اس کے اندر ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کے اندر سب اپنی تجاویز لے کر آتے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو ایفیکٹیو طریقے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے معیشت کو بھی ہم لوگوں نے بچانا ہے اور جو انڈر پرمیلیش لوگ ہیں ان کا بھی کیان کرتے ہیں تو مگر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ ٹیک پل بھی جو ہے ابھی تک ٹیک پل نہیں ہوا اور اسی لئے فواز چودری صاحب نے ڈپٹی سپیکر صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ اس کے اندر جو ٹیکنیکل باتیں ہیں وہ کی جانی چاہیے اور پھر کل ان کو بلایا گیا فواز چودری کو کل کے پیشن میں سوپولی وہ کرونا وائلس کو کس طرح سے ٹیکنیکلی ڈیل کرنا ہے اور پاکستان میں کیا تو وہ ایک بہت پوزیٹیو انپورٹ دیں گے اور میں سمجھ کیوں کہ جس طرح سے فواز چودری صاحب نے اس سیشن میں انٹرسٹ لیا اور اس کے اندر ایک پوزیٹیو انپورٹ دینے کی بات کی اور پوزیشن کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے تھا چاہیے یہ ایک ڈیبیٹنگ کلپ نہ باتا جی مکمل کر لیجئے گا ہمیں جوئن کیا ہے سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب نے ہم سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب آپ کے جانب آئیں گے اب یہ ہمارے سامنے جو ہے نیشنل کمانڈ انڈ کنٹرول کے عداد و شمار اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس کے مطابق تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار فور فٹی ٹو کیسز جو ہے کوویڈ نائیٹین کے وہ سامنے آ چکے اسے پشلے 24 آرز کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد جو ٹوٹل کاؤنٹ ہے کورونا کیسز کی تعداد وہ 36,000 کے قریب پہنچ چکے اور اسی طرح پشلے چوبیس گھنٹوں میں 33 پرسنس 33 افراد جو ہیں 33 پرسنس جو ہیں وہ جا بھاک ہو چکے ہیں اپنی جان کی بازی جو ہے وہ اسے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو اب یہ ٹوٹل کاؤنٹ جو ہے ڈیتھ ٹو بھی وہ 770 تک پہنچ چکا ہے گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے جو سوشل میڈیا پر بھی خبر گردش کر رہی تھیں کہ جو ایکسپو سینٹر لاہور ہے اس میں جو بنایا جانے والا ہسپٹل ہے اس میں کرپشن کی گئی ہے بڑے بڑے نمبر سامنے آ رہے تھے کہ تقریباً 90 کروڑ پلس جو ہے وہ لیا گیا ہے جس پر آج ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ وضاحت دیتی ہیں ہم آپ کو ان کا پہلے سوٹ سنوا دیں میڈیا ٹاک سنوا دیں کہ خدا نہ خواستہ ہم نے 96 کروڑ روپے جو ہیں یہ ایکسپو سینٹر پر لگائے ہیں تو خدا رہا یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی ٹوٹل ہم نے چک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ 7 کروڑ کا تھا ایکسپو سینٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوئی ہے صرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج جو وضاحت دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹوٹل آخراجات کی تمام تفسیر ہے وہ ویب سائٹ پر اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے اس ہاسپوڑل کے لیے جو ایڈمنسٹریشن کو 7 کروڑ کا چیک دیا گیا تھا 7 کروڑ سے اوپر کوئی چیک نہیں دیا گیا ہم ایک دفعہ نہیں بلکہ سو دفعہ فرنزک آڈٹ کرانے کو تیار ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کلیر ہو گیا یہ کیوں اچانک سے ایکسپو سینٹر لاہور کے ہاسپوڑل کے حوالے سے جو ایک ارپشن سکینڈل کے طور پر اس کو سامنے لائیا گیا کہ جس کی وضاحت دینی کی نوبت آئی دیکھیں جی جو بھی حکومت کر رہی ہے ایک لہرے میں ہاتھ پوں مار رہی ہے جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ حکومت کو سمجھ نہیں آئے کہ کیسے کرنا ہے اور یقین ہے اس میں ایکسپو سینٹر میں جس طرح بدنظمی ہوئی ہے مریضوں نے اتجاد کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی درسوی پر آتا ہے نہ کوئی ملازم آتا ہے ڈاکٹر کو یہاں نظر نہیں آتے اور پھر جو اتنی امیجنسیز بنایا گیا ہے اب انہی کے مطلبے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ قبلہ ہوا ہے تو ہم اب کس کی بات مانیں ہمیں اس کے ضرور سات کروڑ نہیں اگر آپ ایک ہزار بیٹھ کا ہے چالیز لاکھ چال پانچ ہزار پر لوئے کا بیٹھ ہے یہ خالی دو دو کروڑ کا خرص ہے باقی جو بھی اس سے زیادہ چاہے نوے ہے چاہیے یہ سارا گفلہ ہے اور اس کے آجت کرائے جائے اور پھر یہ حکومت سے جلے پڑے گا اب دیکھو نا ایک چیز اگر حکومت ہم بات حکومت بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انیشہ کنسلسٹی ڈیولمنٹ ہیں تمام سیاسی پارٹی کو ساتھ بلائیں پنجاب اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی کی ہیلس کمیٹی ہے ہیلس کمیٹی وہ تمام پارٹی کے رمائے ہیں آپ دو چار پارٹی کو ہیلس کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ بٹھائیں ان کو ذمہ داری دیں پچیز کریں نگرانی کریں تاکہ صاف اور چپاپ کام ہو لیکن یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے پوزیشن ہاتھ نہیں ملانا ہم نے حکومت سے ہاتھ ملائے ہم نے پوزیشن سے ہاتھ ملائے تو ہمیں بھی کرونا ہو جائے گا پھر کام بھی چلے اس قسم سکینڈل بنے گے اس قسم کے لوگوں میں دیپیشن ہوتی ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کس کرپشن اس کرپشن سے نالا نکاہ کر خان صاحب آئے تھے اسی کرپیر وہ دن بطن بڑھتی جا رہی ہے تو میری ابھی ایک کمیسی دفعات ہے کہ وہ اس کی رکھلیں اور یہ میں پتا ہوں کہ کووڈ نائیٹین کو یہ نہیں کہ دو بینے ہے تین میں نے یہ تو تین چار ساتھ چلنا ہے ابھی تو کووڈ نائیٹین کا پتا ہی چار رہا کہ اس کا میکنیزم کیا ہے تیکسو جنیسس کیا ہے یہ کیا ہے یہاں پر جواد احمد صاحب یہاں پر ہم نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کا پرسپیکٹیف سنا ہے اور ایک اور جو بڑا چیلنج اس وقت ہمارے سامنے ہے کووڈ نائیٹین کے بعد جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے اس پر حکومت کی جانب سے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ہم ابھی بھی اگر مارکٹس کا حال اس وقت دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر بھی اگر نظر آ رہا ہوگا تو جو وہاں پر حال ہے اس پر ایسو پیس کا دور دور تک کہیں کوئی فالو اپ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کراچی کے بعد لاہور کی بھی بڑی مارکٹس جو ہیں ان میں ہم نے دیکھا کہ ان کو سیل کیا گیا ہے شاپس کو جہاں پر حفاظت اقدامات نہیں لیے جا رہے تھے اور اب حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو تاجروں کی جانب سے ساتھ کردے عمل آ جاتا ہے ایک ایسی صورتحال عجیب بن چکی ہے کہ جس میں تاجر اور حکومت آمنے سامنے ہیں اس میں اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہیں تو اس تمام سیچیویشن کو مینیج کس طرح کیا جائے گا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اصل میں تو عمران خان ہے اگر عمران خان کو نکال دیں تو تحریک انصاف تو ویسے زمین بوس ہو جاتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ جب آئے تھے جب اس ملک کے اندر انہوں نے پرائیم میریسٹر صرف سنبھالی تھی تو انہوں نے پارٹی بنائی ہی اس لیے تھی کہ وہ پرائیم میریسٹر بن جائیں اس کے بعد انہوں نے ایک ایک رہے لوگ نکالنے شروع کر دیئے ان لوگوں کو جو کہ بقائدہ کہتے تھے کہ یہ اصل لوگ ہیں میرے اسد عمر کو نکال دیا اور بھی لوگوں کو نکالا لیکن اب اگر آپ صورتحال دیکھیں نا پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت طریقہ انصاف تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو بات کرنا فضول ہے وہ عمران خان پہ ذمہ داری آ رہی ہے یہ جو آپ نے لوگ ڈاؤن کی بات کی ہے اس میں ان صاحب نے اکیلے بیٹھ کے جو دل کی آج جمرزی کہہ دیا کبھی کہہ رہے تھے لوگ ڈاؤن ہونے ہی نہیں چاہیے کبھی کہہ رہے تھے لوگ ڈاؤن نرم ہونا چاہیے کبھی کہہ رہے تھے انہوں نے لوگ ڈاؤن کی نا کس میں بتانا شروع کر دیں مطلب ہمارا ملک ایسا بدقسمت ہے کہ جب کسی آدمی کو یہ لگے نا کہ میرے سے کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے کس میں بتانا شروع کر دیتے ہیں لوگ اس کی کلیڈیفیکیشنز دیتے ہیں پھر انہوں نے کس میں بتانا شروع کر دی لوگ ڈاؤن ایسا بھی ہوتا ہے پھر انہوں نے لڑائی ڈال لی سندھ کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں وہ اگر یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں میرا دیکھ رہے ہیں میرا نیریٹیف سب سے اچھا نکلے گا ان کا مسئلہ ہے میشہ سے ہی کہتے رہے ہیں وہ تالبان کے بارے مسئلہ تھا وہ جی میرا نیریٹیف آپ دیکھئے حالانکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اندر ان کی تو بات کس نے سنی نہیں جب ان کے خلاف ایکشن ہوا تو انہوں نے تھوڑی کیا ایکشن وہ تو جنہوں نے کرنا تھا کر لیا لیکن یہ اپنے نیریٹیف کو لے کے بیٹھے رہے ہیں اب لوگ ڈاؤن میں کنفیوشن یہ پھلا رہے ہیں انہوں نے کنفیوشن پھلا ہی ہے ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک کی عوام جو پھر رہی ہے ادھر ادھر جن کو کچھ پتہ نہیں بے شدر بے مہار کی طرح یہ امران خان کی کنفیوشن پھلا ہی ہے اس کی بہت سے پھر رہی ہے انہوں نے سیریسلی کہا ہی نہیں کہ کرنا گیا کسی کو نہیں بتایا کبھی کہتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو نہیں ہوتا یہ ستہ کو چلے گئے کہ ینگ لوگوں کو نہیں ہوتا بھئی آپ کو سوچوں کے بات کریں شاہد آکان عباسی صاحب جو ہے وہ نیب رابنپنڈی میں پیش ہوتے ہیں جہاں ان سے ایلن جی کے جو اگریمنٹ سے اس کے دوران جو اکاؤنٹ میں اربو روپے کی ٹرانزیکشنز ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے وہ طلب کی گئی اب شاہد خاکان عباسی صاحب نے میڈیا ٹاؤگ بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے جو سوال نامہ دیئے جو پویسٹریئر مجھے دیا گیا ہے میں اس کا تحریری جواب دوں گا ہمارے پاس اگر سوٹ ہو تو ہم سنوانا بھی چاہیں گے کہ کیا کہا گیا ان کی جانب سے سن دو ہزار سے نیب کا گاہ کو طرح طرح کے کیس بنادے کی کوشش کی گئی ہے تو یہی تماشا دیکھا ہے یہ کوئشنر بردو وہ کوئشنر بردو پھر کہتے ہیں نہیں ہماری اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اسے کہ آپ کو گرفتار کر لو میں کہا جب آپ گرفتار کر لیں تو یہ چیزیں آپ گھر بیٹھے لیں نیب نہیں بلائے گا آپ دو تقریرے کریں دو ٹی جی پروگرام کریں تو نیب کا نوٹس آ جائے گا اور اب صرف نوٹس ہمیں نہیں آتے بارے بچوں کو بھی آتے ہیں بہو کو بھی آتے ہیں بھائیوں کو بھی آتے ہیں کوئی بات نہیں یہ بھی وقت بھی گزر جائے گا خیاد یہ نیب ڈاکٹر نوشن صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے ایسٹ سے متعلق سوالات کیے ہیں ٹیکس کے بارے میں پوچھا ہے اور وہ پوچھا ہے جو میں چاہتا تھا کہ نیب پوچھے بیس سال سے سوالات اور جوابات اور پیشوں کا سلسلہ جاری ہے چیرمن نیب اجلاس بلائیں گے اور پھر مجھے گرفتار کروا دیں گے تو یہ کیا پھر سے ایک دفعہ سے ہم دیکھیں گے کہ گرفتاری شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا نیب کی جانب سے اس میں شہباز شریف بھی شامل ہو سکتے ہیں اور یہ شاید خاکان عباسی بھی شامل ہو سکتے ہیں بالکل دیکھیں نیب ہم لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہ اور اپنے ایسو پیس کے مطابق جو اس کو لاؤں میں پروویشنز ہیں اور جو ان کی اپنے طریقے ہیں جو ان کی اپنے لاؤں ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر نہ گرمنٹ کا کوئی انفلوئنس ہے اور نہ گرمنٹ کی کوئی اڈوائزی اس میں شامل ہے اور بالکل ہمارے اپنے بھی کچھ مزرعہ جو ہیں وہ نیب کے اس میں آئے تھے انہوں نے اپنی کلیرنس لید وہ وہاں سے نکلے ابھی بھی کچھ کے اوپر کیسز ہیں اس لئے نیب بالکل میں سمجھتی ہوں کہ غیر جانتبار ادارہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ نیب میں کچھ چیزوں میں ریفارمز ہونے کی ضرورت ہے اور اس چیز کو موجودہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ نیب کے اندر بھی کچھ ریفارمز کچھ ویکنسز اس کے اندر بھی ہیں اس ادارے کو مزید بہتر ضرورت ہونے کی اس میں گنجائش ہے پر پارل ان کے ساتھ سید کھاکان عباسی یا شیشباز شیف صاحب کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ رولز ریگولیشنز کے مطابق ہوگا اور اگر ان لوگوں نے جو پرائمز کیے ہیں نیب اس کو اگر پروف کر لے گی تو دیفنیٹلی پھر ان کی گرفتاریاں دوبارہ بھی ہو سکیں گی آرائیت تو اس کا مطلب ہے کہ کارڈ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مزید گرفتاریاں جو ہوتی بھی نظر آئیں گی لیکن یہاں پر سیلیٹر غوث عمد خان عزی صاحب ایک طرف نیب کی اپنی جو ان کی پروسیڈنگز ہیں وہ جاریوں ساری ہیں دوسری جانب ہم یہ بھی جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو مارکٹس کی اس وقت حالت ہے اور جو بازاروں کی اس وقت حالت ہے اگر ہم آپ کو تھوڑا بہت بتاتے چلیں یہاں پر کہ لاہور میں آج کیا ہوا ہے کہ ایسو پیس کی خلاف برزی پر لاہور پولیس نے جو انارکلی بازار ہے رنگ محل مارکٹ ہو گئی اور جو ان جیسے جو دوسرے اندار مارکٹس تھیں ان کو بند کرا دیا گیا جبکہ تاجب کی دکانے بند کرانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے سینیڈر صاحب اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہو تو یہ جو ہمیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد آج لاہور میں مارکٹس کا جو عالم رہا ہے لاہور میں جو ایسو پیس کی خلاف برزی پر لاہور پولیس نے بازار بند کروائے ہیں جن میں انارکلی بازار شامل ہے رنگ محل ہے جو اندرون لاہور کے بازار ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے وہاں پر تاجر جو ہے وہ دکانے بند کرانے پر احتجاج کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورمنٹ جو ہے وہ کپیسٹی رکھتی ہے اور جو دسٹرکٹ ایڈمینسٹریشن ہے وہ کنٹرول کر پائے گی سب کوئی حکومت نبی تک کوئی جامعہ تلیسی نہیں بنائی اب ہر کوئی اپنے طور پر ہے ہر صوبہ ہر دل اپنے طور پر بنا رہا ہے کب اس کا سی ایسو پیس بنیں گے تو ایسی طور پر حال ہوگی اور پھر جیس جو لوگ ہیں ایسو پیس سمبل کرنا ایک عید کا موقع ہے ایک کترے دل کے بعد سب کھلائے ایسو پیس سمبل کرنا بہت پشکل ہے تو حکومت کو یا لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو بیس حکومت کو کنٹرول کر شکار ہے اور لوگ بھی کنٹرول کر شکار ہے ایک در حضنان خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کابیرے میں پیصلہ ہوتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہوگا اگر ان کو بیان آجاتا ہے کہ نہیں جی یہ شرافیان ہے وہ لاک ڈاؤن کر آیا ہے ہم نے تو نہیں کر آیا تو جب اس قسم کی باتیں ہوں گی تو لوگ بھی کنٹرول ہوں گے اور پھر لوگ خبر بھی نہیں کرتے لوگ کچھ کو لائٹ لیتے ہیں یہ کہ ہم بزار کو صبح کل کچھ کہہ رہے تھے آج کچھ کہہ رہے تو اس کیلئے حکومت کو چاہیے کہ جامعہ ایک سٹیجری بنائے اور پورا مہینہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی دو دن یا چار دن مہینہ کا کھیل نہیں ہے یہ تو سالوں چلے گا تو اس کیلئے بیٹھ کے لائم بننے کا کہ کیسے بزار کھلیں گے کیسے ہماری کانوی چلے گی کیسے لوگوں کو روزگار دے گا یہ بہت بڑا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مہم ہے اور یہ جنگ سے بھی جو دیوائی کی جنگوں سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے اگر من اس کو صحیح تک رٹیکن نہ کیا اور پیر اس حکومت میں تھی سمجھ ہے یہ جنگ ہے تو ہم اس جنگ کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم کیوں ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں جواد احمد صاحب آج شبلی فراز صاحب ہمیں یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آئے کہ احساس پروگرم کے تحت سو ارب روپے سے زائد اب تک تقسیم کیے جا چکے ہیں وازاروں میں ایس او پیس کے خلاف برزی بھی انہوں نے کہا کہ دیکھی جا رہی ہے غیر ذمہ داری کا ثبوت اگر دیا گیا تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا عوام احتیاط کرے اور ایس او پیس پر عمل کرے انہوں نے بھی کہا کہ دو تین مہینے کی بات مہینوں کی بات ہے ایس او پیس پر عمل کرے نہیں تو ایک بار پھر دکانیں بند ہو جائیں گی جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اصد عمر صاحب بھی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر ایس او پیس پر عمل نہیں ہوا تو لوگ ڈاؤن دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں اتنی کپیسٹی ہے ہماری کہ وہ اتنے سر ڈسپلن ہیں کہ وہ ایس او پیس پر خود سے عمل درامت کر لیں گے ٹائگر فورس بنی تھی وہ کسی اور مقصد کے لیے بنی تھی اور اب لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے تو اس کو ایمپریمنٹ کیسے کروایا جا سکتا ہے نہیں عوام تو نہیں باز آئے گی میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں یہ کسی صورت میں باز نہیں آئیں گے اس کی وجہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو کنفیوز کرنے والے پرائیم نسٹر عمران خان خود ہیں انہوں نے خود اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ قوم کو سمجھ نہیں ہے باری کہ کونسی بات صحیح ہے کچھ کہتے تھے ہیں نا جب تو یہ بعد میں ان کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ان کو بھی بتا ہوتا ہے کہ بس یہ ایسی بس کہہ گئے ہیں کیونکہ ان کی تو ذینی روج اس طرف جاتی ہے وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں ان صاحب کا ایمج بہت بڑا ہے سوشل میڈیا پورا انہوں نے کابو کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں اتنا پیسہ لگتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے لیے اگر آپ کسی آدمی کو جو پہلے سے مشہور ہو اور اس کے بعد اس کا ایمج بیلڈنگ کی ہر وقت یہی سی پہ لگے رہے ہیں آپ ہر وقت تو پھر ساری پارٹی جو ہے وہ اس سے مشہور خود بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کیا کریں اگر یہ بندہ جو ہے اگر غلط بات کر دے اور ہم اس کو ڈیفینڈ نہ کریں تو پارٹی کا کیا بنے گا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اس کی بالکل ڈیریکٹ ذمہ داری عمران خان کے پر خود آتی ہے تحریک انصاف تو کسی نہ تین میں نہ تیرہ میں ہیں میں تو صرف عمران خان تحریک انصاف ہیں اور یہ جو لوگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آگے بھی جو ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ہوگی اور عمران خان واحد آدمی ہے اس ملک کے اندر جو کہ بیٹھ کے جو ان کا دل کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کبھی وہ اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں کبھی وہ نیت کی باتیں کرتے ہیں کبھی وہ ہمیں ارتخلل بطری کونسا وہ ترکی کر رہا ہے وہ دیکھنے کا کہتے ہیں اور بھائی آپ جو کام کرنے والے ہیں وہ کریں نا آپ نظریاتی گفتگو کیوں شروع کر دیتے ہیں وہ بھی اسلامی نظریاتی گفتگو آپ وہ کام کریں جو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں اس ملک میں روزی روٹی روزگار تعلیم صحت یہ دیں لوگوں کو کھانا دیں کپڑا دیں یہ لوگوں کی ضرورتیں ہیں اس وقت عزت دیں ان کو اس معاشرے میں انصاف دیں یہ ان کو تحفظ دیں اسے تو آپ سے کچھ ہو نہیں رہا تو آپ سارا وقت پھر کیا کرتے ہیں جب آپ سے اصل کام نہیں ہوتے تو آپ ادھو در کی باتیں کر کر بری بری زودہ دیکھ رہا ہوں شاید ایک پیپلز ریولوشن تیار ہو رہی ہے میں انہیں یہ ایک بات سر میں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ انڈر کرنٹس میں ایک عوامی جدو جہود اور اس کے بعد عوامی ایک طریق اور ہو سکتا ہے انوامی انقلاب یہ تیار ہو رہا ہے دیکھیں آپ کیا خیال ہے کہ یہ جو سفید پوش تبقہ ہے اور یہ جو غریب تبقہ ہے اور جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت 85% ورکنگ کلاس اور 10% لور میڈل کلاس یہ لوگ کب تک یہ ظلم سہتے رہیں گے اور جو حالات اب آنے والی ہیں مجھے لگتا ہے اب یہ باہر نکلیں گے ہمیں دیکھا کہ لوگ ڈاؤن ہونا نہ ہونا پھر اس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہہ دینا پھر اس میں نرمی کر دینا اب تک جو ہوا سو ہوا لیکن اب یہاں سے اون ورڈز ہم آگے کی جانب اگر دیکھیں تو سوال سب سے بڑا اس وقت یہ سامنے کھڑا ہے کہ کیا ہم ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں اور کیا ہماری ایکانومی ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی برداشت کرنے کی جو سکت ہے وہ رکھتی ہے کیونکہ آپ ہی کے وزراء آپ دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگانے کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چھو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کسی ٹائم پہ بھی کنفیوجن کا شکار تھے یا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا پہلے دن سے جو موقع تھا وہ آج بھی تھا کہ ہم چائنا کی ٹائپ کا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے نہ ہماری وہ سوشل سٹیٹس ہمارے وہ ہیں نہ ہمارے پاس وزیلٹیز وہ ہیں نہ ہمارے ملک کے پاس اتنی وہ کپیسٹی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹوٹل لوگ ڈاؤن میں لے جائے اگر وہاں میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہماری عوام جو ہے وہ اس چیز پر شعور رکھتی ہے اور نہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھ کی ہے نہ وہ اسی ڈسپلینڈ ہے تو ان تمام چیزوں کو مدن نظر رکھ کے تو امران خان صاحب کا موقع جو پہلے دن تھا آج بھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے ہاں وقت کی ضرورت کے مطابق جو جو سٹیپس لینے پڑے سپارٹ لوگ ڈاؤن ہیں یہ وہ کلسٹرز میں جہاں پر آپ کو زیادہ دعداد میں کیسز نظر آتے ہیں ان ایریاز لوگ ڈاؤن کیا جاتے ہیں باقی شہر کو ڈسرپ کیے پڑے ہیں مگر اس وقت دیکھنے والی بات جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے بیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جیسا ایک انڈر ڈیویلپ کنٹری جہاں پہ گربت اپنے انتہا کو ہے جہاں پہ لٹرسی ریٹ جو ہے وہ اتنا مطلب ہے کہ ایڈوکیٹڈ کلاس ہمارے پاس کم ہے تو وہاں پر آپ کس طریقے سے اور یہ لوگ کہہ تو رہے ہیں مگر کس نے اس ملک کو اس نوبت پر پہنچایا ہے کس نے لٹرسی ریٹ کو یہاں پر پہنچایا ہے کس نے گربت کی نائن سے نیچے لوگوں کو پہنچایا ہے تو اس لئے یہ بات کرنے کے جو چیز پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے اور بلکل کسی قسم کی نہ پہلے کوئی کنکیوزن تھی نہ آج تھی وہ سکتر ہے کہ اس کو وقت کی ضرورت کے مطابق جہاں پر آپ کو کلسٹرز ملیں گے کرونا وائرس کے پہلنے کے وہاں پر ٹوٹل لوگ ڈاؤن جو ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ شہر زیادہ ایفیکٹیوی جو ہے اس کو کیا جائے گا مگر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے جس میں معیشہ ٹوٹلی بند ہو جائے وہ ہمارے ملک میں پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ عوام بھی نہیں کوپریٹ کرے گی ہمارے ساتھ یعنی دوبارہ لوگ ڈاؤن ہونے ہی جا نہیں رہا یہ دیکھیں اگر اگر یہ اس کا پھیلاؤ اسی طرح سے خطرناک حدوں کو چھوٹا رہا اور ایس او پیس پہ عمل نہ کیا تاجروں نے دیکھیں عوام نے تو آنا ہی آنا ہے مگر یہ کھولے گئے تھے تاجروں کی گیرنٹی پہ کہ وہ لوگ ایس او پیس پہ عمل درامت کرائیں گے اگر تاجر جو ہیں وہ اپنی اس سے بیک کریں گے اپنی ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کرائیں گے ان چیزوں کو فولو نہیں کریں گے ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے کہ نہ کوئی تاجر کے پاس سینٹائزر ہے نہ وہ ماسک یوز کر رہے ہیں نہ وہ اپنی دکان پہ سوشل دسنسنگ کا کر رہے ہیں تو پھر ان لوگوں نے تو اس چیز کی گیرنٹیز نہیں تھی انہوں نے تو اس چیز کو لکھ کے دیا تھا تو اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ ایک مجبوری ہوگی کہ جو لوگ ڈاون ہوگا مگر اس میں عام عوام کی جو سوولیات ہے ان کو نہیں ڈسٹرپ کیا جائے گا مگر یہ اس طرح سے جو مارکٹس اور بزار ہیں جو کمرشل چیزیں ہیں آئیٹمز جو کہ ہم نون ایسنشل میں لاتے ہیں جو کپڑوں کی دکانے اور الیکٹرانکس کی دکانے ان چیزوں کے باہرے میں لوگ ڈاون ہو سکتا ہے ہم کوکلی ایڈکیشن پولیسی پر بھی بات کرنا چاہیں گے یہاں پر سینیٹر غوث محمد خان عازی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو فیڈرل منسٹر فر ایڈکیشن تھے شفقت محمود صاحب انہوں نے میڈیا ٹاک کی پریسر کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نوی سے دسویں نائن سے ٹین اور جو ٹیلیون سے ٹویلت جماعت ہیں ان میں جانے والوں کو کمبائن پیپرز نہیں دینے ہوں گے جو کہ کمبائن ہوتا ہے تو اب ان کو کمبائن پیپرز نہیں دینے ہوں گے اور وہ آئندہ سال نیکسٹ یئر جو ہے صرف دسویں اور بارنی کے امتحان دیں گے یہ تو فیڈرل منسٹر فر ایڈکیشن کی جارت سے کہا گیا دوسری جانب ہم نے سندھ کے جو وزیر تعلیم ہے سعید غنی صاحب ان کی جو پریسر ہوتی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے حالات نارمل نہیں ہیں اور تمام سٹوڈنس کو 3% اضافی نمبر دے کر اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پرانے ریزرٹس ہیں اس کی بنیاد پر جو نائن کا طالب علم ہے نوی جماعت کا طالب علم دسویں اور دسویں کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ گیارمی کلاس میں چلا جائے گا تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری ایڈوکیشنل پولیسی اس وقت نظر آ رہی ہے چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہو یا وہ ایڈوکیشنل پروینشنل لیول پر ہو یہ جسٹیفائنگ ڈیسیجنز لی جا رہی ہیں اس میں جو سٹوڈنٹ سے طلبہ ہیں ان کی کسی قسم کی جو پریڈنشلز ہیں ایڈوکیشن بائیس وہ افیکٹ نہیں ہوں گے ان کی پروموشن میں اگلے سال کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھیں جی پھر بات ہوئی جاتی ہے کہ جو چیز کنسنسس سے جس کا فیصلہ ہو سب کو سننے سننے کے بعد فیصلہ ہو تو بھی اس کی رضاعتی آتے ہیں اب یہ دیکھر ہے کہ حکومت ہے ایڈوکیشنل پرویم نے کہا تھا کہ یہ کسی مکان نہیں ہے جو ہم نے پروموش کر دیا بچوں میں شوہر بات کیا اب ایک اور نائنس کا ٹینس کا حالاتر ہے پیپر روز سے پھر اس کی پرسٹریج ہوتی ہے اس کے بعد یہ پروفیشنل کاغلی میں لوگ بچے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں مانکنگ ہوتی ہے ایک ایک نمبر سے بڑا فرق ہوتا ہے اب انہوں نے ایک نمبر کہہ دیا کہ یہ پرموٹ ہو گئے اس کے بعد اتجاز جو ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم گیارہ یا بارہ مئی کو میٹنگ کریں گے اور پھر لائیوان بنائیں گے اس کے میٹنگ گیا کہ ہم پرموشن کریں گے اور جو ریپیٹر ہیں اور جو نمبر سے دول کریں اس کے لئے محلے تک پریچھ رہیں میرے خال میں یہ فیصل جو کرنا چاہیے تھا تمام سٹیک وڈرز کو بچوں کو بلا گو ہفتہ دو ہفتے سنتے پھر اس کے بعد جا کے لائیوان بناتے ہیں یہ بیٹنگ کی دو چاہتے ہیں کچھ اور نہ سپنٹ کیا آج کچھ اور کر دیا اب پھر جب اتجاز ہوگا تو آپ سے پاس کچھ اور کر دیں گے تو یہ پتہ بھی کچھ کام کا طریقہ ہوتا ہے یہ ایک کم میں بیٹنگ میں تیسل کر کے تیسل کا حفظ ہے کہ یہ ہو گیا تیسل کا حفظ ہے کہ یہ ہو گیا تیسل کا حفظ ہے کہ یہ لات دول ہوگی پھر کہا کہ یہ بورٹ بات ہوگی یہ ہوگی لوگ مر جائیں گے بھوک سے مر جائیں گے یہ ہو جائے گا تو بات ہوئی آجاتی ہے کہ ایک مربوط پالیسی بنائی جائے ایڈوکیشن فیڈرل گورمنٹ کے جو منسٹر ہیں وہ اپنے چارہ صبح کے صبحی منسٹر کو بلا کے اسے فیڈ بیک لیں بورٹ کے جو چیئر میں ملکو بلا کے پھر اس خواہ کے پالیسی دیں اور تاکہ بچے کیوں بیرس کو بلا کے سنیں پھر تال تب جا کے بچوں کو سیٹسفیکشن ہوگی اور بچے سٹیم مہیند شکار رہا ہوں بچے اس وقتی بہت پہشان ہے کسی چاہر مہیند کے پیپر روڑ رہے کسی کے تنک ہو رہے تھے پھر ایک دم تین میرے کے گھے پا گیا بچے کو سارا بھوڑ با جاتے ہیں اب جا کے اب رکوبی تک کوئی سمجھ نہیں آرہے مجھے کوئی دو بدل قون کہتے ہیں کیا پھر اسے آپ سمجھیں کیا نہیں سمجھیں تو یہ ایک جیسی چیزی ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں ملکو پلیسی شکصہ بنائیں آپ ساتھ چاروں صوبائی وزراء کو ساتھ بٹھا کے چاروں میں چاروں صوبوں کے صوبائی وزراء تعلیم کو ساتھ بٹھا کے پریس کانپنس کریں اور پورٹ کے چیئرمین کو بٹھا کے پھر تاکہ لوگوں کو تسلی ہو اور پیرات کو بلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ چیزی ہم کی ہے اور ان کو مطمئن انہوں نے بڑا ضروری ہے کیونکہ اس لاجڈوں کو سب سے بڑا جو اتصان ہوا ہے کہ بچے اور جو جو عام جو غریب حضور دیاریتہ وہ انتہائی دوکت اپنی جگہ وہ دیپیشن کے شکار ہو گئے تو ان کو بکپ کرنے کے لئے یہ جو جوت ہے یہ ہماری یہ فورس ہے اور یہ سے جا کیا کہ منسو ماننا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ اس سے محکم ہو ڈیپیشن شکار ہو اور یہ سب سے محکم کریں کہ جب اس کو جو ان کے تیرس کو تب تک کنے گے اس وقت ہمارے سامنے کوپن نائنٹین جیسے چیلنجنگ باہال میں جو ایڈوکیشنل پولیسیز اس وقت ہمارے سامنے آرہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ پریسر میں بتا رہے ہیں کہ نائن سے جو ٹین تھ اور جو ٹیلیون سے ٹویلت گریٹ کے جانے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کمبائن پیپرز اب نہیں دینے ہوں گے وہ نیکسٹ یئر صرف ٹین تھ گریٹ کا دسویں جماعت کا اور بارمی جماعت کا امتحان دیں گے جو پروینشل لیول ہے وہاں پہ وزیر تعلیم سن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے حالات نارمل نہیں ہیں اس لیے تھری پرسنٹ جو اضافی نمبر ہیں وہ دے کر تمام سٹوڈنٹس کو اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پرانے ریزرٹس ہیں ان کی بیسز پر جو نائن کا سٹوڈنٹ ہے وہ ٹین تھ میں اور ٹین تھ کا جو ہے وہ الیونت میں چلا جائے گا تو یہ کیا ایڈوکیشنل پولیسی کووڈ نائنٹین کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ میچ اپ کر رہی ہیں اس کے ساتھ جسٹیفائیڈ ہے میرا خیال ہے کہ جو 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 کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے صوبے میں یا جس طرح بھی گارنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس والے سے وہ کر رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے دیزے دیکھیں کنٹینجنسی میجرز ہیں یہ کوئی عام آنات تو ہیں نہیں جو بھی ان کو سمجھ جائے گا وہ کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں اس پہ تنقید کرنی بھی چاہیے آگے جو وقت آنے والا ہے میں بہت برا وقت دیکھ رہا ہوں اس پہ تعلیم تو بہت پیچھے رہ جائے گی میں اب ایک بات لیکن ضرور کہنا چاہوں گا دیکھیں ابھی ابھی ہم نے بات سنی ہے میں طریقے انصاف سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی خیال کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان جیسے انسان کو بار بار ہر وقت دیفینڈ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ سویڈن کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ساؤتھ کوریہ کی بات کریں آپ جیمنی کی بات کریں آپ نیوزیلنڈ کی بات کریں آپ چائنہ کی بات کریں یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے بڑے رام سے اپنے اثارہ کیا ہے ختم کیا ہے اور بیشہ ڈویلپ نیشنز ہیں لیکن ساتھ انہوں نے بڑے زبدہ پالیسیز اثارتی کیا ہے اور اب انہوں نے میں تو ٹرمپ ہیں اور ٹرمپ اور امران خان میں کیا فرق ہے میں سمجھتا ہوں چار لوگ ہیں اس وقت ملک دنیا کے اندر جو بہت خطرناک ہیں امران خان موڈی یہ ٹرمپ اور بوریس جانسن یہ چاروں جو ہیں یہ جس طریقے سے سوچتے ہیں جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں ان کے اندر ایڈیلوجیکل فلوز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں آپ دیکھیے گا امران خان اس ملک کے اندر کیا کرنے والے ہیں کیونکہ ان کی جو روحانیت ہے نا جس کے اندر کوئی سینٹیفک وہ نہیں ہے ریشنیل نہیں ہے اس کے اوپر وہ ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح نہیں چلتا ملک اور امران خان اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے ملک میں جو آتا ہے جو ان کے دل میں آتا ہے جو ان کے دماغ میں آتا ہے 2.2 ایوریج ہے اس وقت آپ کے مرنے کی اگر فرض کریں 2.2 لوگ مر رہے ہیں سو میں سے تو اگر آپ کو بات ہے ایکسپنینشل انکریز کرے گا یہ ایکسپنینشل جب انکریز کرے گا تو اگر دو لاکھ لوگوں کو آپ کے کرونا ہوتا ہے تو آپ کا مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا بائیس سو بندہ ویسے مر گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہم نے ابھی لینئر وہ لی ہے ایکویشن لی ہے اگر ہم ایکسپنینشل پہ جاتے ہیں تو ہم ہزاروں ڈیٹس کی بات کریں امریکہ میں اس وقت امریکہ میں اس وقت جو ہیں تقریباً کہتے ہیں 35 سے 37 ڈیٹس ہیں تو پاکستان خوشین حامد صاحبہ کلوزنگ آرگیومنٹ دے دیجئے گا بتائیے گا کہ کیا آپ کی پروجیکشن ہے آپ کی حکومت کی پولیسیز کیا گریپ ہمیں ہوتی بھی نظر آئے گی اپوزشن کے ساتھ کوئی ٹیم ورک ہم فیوچر میں ایک پیک کر سکتے ہیں حکومت کا اس چیلنج کو لے کر اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو کوئی بھی امران خان صاحب کو موڈی سے اور ٹرمپ سے کمپیر کرتا ہے اس کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے انٹی مسلم لوگ ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اور امران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حکومت نیشنل اسیمبلی کے اندر بھی تمام پارلیمانی کمیٹی جو پارٹیز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی بھی ہے کرونا وائرس پہ جو ریگولرلی میٹ کرتی ہے ان سب سے سجیشنز لیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹیز اور اس کو کامیٹ ساہب نیازی صاحب آپ کا اور جواد احمد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے ناظرین چلتے چلتے آپ کو بتاتے چلیں کہ ورلڈ ہیلپ اورگنائزیشن کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ایچ آئی وی کی طرح شاید کرونا کوویڈ نائنٹین بھی کبھی دنیا سے ختم نہ ہو اور دنیا کی پوری آبادی کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑے انہوں نے یہ بھی کلاریفائی کیا ہے کہ وسیع پیمانے پر کوششیں کی جائیں تو اس بابا سے نمٹنے کے طریقوں پر دنیا کو کچھ کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے لیکن مکمل طور پر کوویڈ نائنٹین کا آپ کو دسپلن کرنا پڑے گا آج کے لئے تاہی see you all tomorrow night until then اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ and good night